عزت اماب محترمان تکتیس قلانی صاحبہ ممبر قانون سالسامبلی و پارلیمانی سیکٹری ازاد حکومت ریاست جمہ کشمیر عزت اماب جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی جناب سیکٹری جمہ کشمیر لبریشن سیل راجہ سجاد دعطیف صاحب ڈائریکٹر کشمیر لبریشن سیل ادنان میر صاحب مزز فیکلٹی میبران اور ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کے میرے اس موضوع کا انوار ہے کشمیریوں کا حق خود ارادیت اور موجودہ حد بندی کمیشن کشمیر پر بہتی قبضے کو چار اشروں اور چار سال سے زائد اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے عالمی وعدے کو تہتر برس مکمل ہو گئے ہیں یہ وعدہ اقوان متعددہ کے پریٹ فارم پر عالمی برادریوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا اور بھارت نے اس کی پاسداری کرنے کا برد پور احد کیا تھا آج تہتر برس بعد بھی کشمیری عالمی برادری سے اس مسئلہ کے حل کی امید لگائے ہیں پانچ جنوری انیس سو انچاس کوکا متعددہ کے کمیشن پر آئے ہندو پاک نے اقرادات کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا جس میں مسئلہ کشمیر کوکشمیری عوام کی مرضی اور امانگوں سے آزادانہ اور منسے وانہ اس طرح سواب رائے کے ذریعے حل کرنے کا یقین دلائیا گیا تھا اسی تسلسل میں بعد میں انیس سو اکاون اور انیس ستاون کی اقرادادوں کے ذریعے دوبارہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی تائید کی گئی تھی پانچ جنوری کوکشمیری خاص طور پر حق خود ارادیت کے دن کے طور کی اوپر مناتے ہیں ریاست پر ہندوستانی غاصبانہ قبضے کے خلاف چلنے والی تحریک ہمیشہ نازک مرحلہ میں رہی ہے اور اس کے لئے حالات کبھی بھی سازگار نہیں رہے شیخ عبداللہ نے قوم پرستی اور سیکولیرزم کا لبادہ اوڑ کر بارتی دوتاؤں کا ساتھ دیا اور اپنے ہی عوام کی زندگیاں اجیرن کی ریاست کے مسلمان ایک مدد تک یہ امیدیں لگائے رہے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قرادادوں پر عمل درامت سے ہوگا مگر بارتی کمرانوں کی وعدہ خلافیوں اور ہٹ درمیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ آج بھی حال طلب ہے انیسو سنتالیس سے انیسو پیسٹھ تک مسئلہ کشمیر پر عسکری سیاسی اور سفارتی محاذ پر ہر طرح سے کوشیں ہوئیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات کا دور چلا معاہدات تیپ آئے لیکن مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نہ نکلا انیسو پیسٹھ کے آپریشن جبرالٹر اور اس کے نتائج نے کشمیری کو مزید مشکل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ نے بھارت سے قربت میں کشمیر کے نظریاتی طبقے کے زخموں پر نمک پاشی کی تو انسل ہکتر میں بنگلہ دیش کے قیام نے ان کو زندہ درگور کر دیا ہے جس سے کشمیر میں نظریاتی تحریک کوئی شدید نقصان پہنچا بعد ازاں انسل چوہتر کے اندرا عبداللہ ایکارٹ یعنی کہ کشمیر ایکارٹ نے کشمیر پر بھارتی قبضے کا راستہ مزید ہموار کر دیا ایک طرف شیخ عبداللہ خوص اقتدار میں ریاستی تشخص کو قربان کیا جا رہے تھے اور دوسری طرف ہندوستان کشمیر پر اپنے قبضے کو مضبوط کیا جا رہا تھا ان تمام حالات اور مشکلات کشمیر نے ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے والوں کو کشمیر میں مایوس کیا ہے لیکن جس خاک کے ضمیر میں ہیں آتشِ چنار ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاکِ ارجمند نائنٹین انیس ستاسی کے دہندلی زدہ انتحابات میرے ہی صحیح قصر نکال دی اور کشمیری نجوانوں کو سیاسی عمل سے مایوس کیا اور وہ ہندوستان کے غاز سبانہ اقتدار کے خلاف اب بیلٹ کے بجائے بلٹ کے ذریعہ مضاحمت پر چل پڑے انیس سن نوے سے جمع کشمیر کے مسلمانوں نے ہندوستانی استعماری چنگل سے نکلنے کے لئے وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے جیسے الجزائر میں مسلمان عوام نے فرانس کے خلاف استعمال کیا تھا اور جو اس وقت بس آزادی کی تحریک کا مؤثر ترین ہتھیار رہا ہے آج کشمیر کے ہارگاؤں محلے گلی اور کوچے میں سر بریدہ لاشتین اشنوں سے اپنے آزادی کے لئے کسیدے اور مرسیے پڑ رہے ہیں سات اشنوں سے زائد گزر چکے دو نسلیں گزر چکی اور تیسری نسل وہ سمجھتوں کی قائل نہیں ہے آج اگر مسئلہ کشمیر وہ جاگر ہوا ہے اور اسے عالمی پیمانے پر شنوائی حاصل ہو رہی ہے تو یہ ان کربانیوں کی وجہ سے ہے جو اہل کشمیر نے اپنی آزادی کے خصول کے لئے دی ہیں ہر روز نئی امانگوں کے ساتھ یہ کربانیاں دیے جا رہے ہیں اس تحریک تحریک کو کچھلنے کے لئے بھارت نے اپنی سات لاکھ سے زائد اسکری قوت کی علاوہ سیاسی تہذیبی اور سماجدی قوتیں صرف کر رہا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد اس تحریک میں نئی کروٹ لی ہے ہندوستان نے جمع کشمیر پر اپنے غاصبانہ قبضے کو دوام بخشنے کے لئے ہندوطوہ اور بی جی پی کے ایک دیرینہ پروگرام کو عملی جامع پہنایا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو بارتی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کشمیر پر ہونے والی قراردادوں اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاعدات کو بالا اتاق رکھتے ہوئے جمع کشمیر کی مترازے اور خصوصی حیثیت کو ایک صداتی حکم نامے سے ختم کر دیا اور جمع کشمیر کو دو یونین ٹیورٹریز جمع کشمیر اور لداخ میں تبدیل کیا اس کے بعد کشمیر مسلمانوں کی مذہبی سیاسی معاشرتی اور ثقافتی شناخت کو مٹانے کے لئے آرٹیکل ترٹی فائیو اے کا خاتمہ کیا جو بنیادی طور مہراج حری سنگھ کے سٹیٹس سکجیکٹ رول کی تجدید تھی اس آرٹیکل کی وجہ سے چوہتر سال گزرنے کے بعد ہندوستان جیسے بڑے ملک میں اتنے منامزاد حالات کے باوجود کشمیریوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے تھا بھارت نے پانچ اگست کے بعد مختلف طریقوں سے کشمیری مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے اور ان کے حق خود ارادیت کو سلب کرنے کے لئے جو حرب استعمال کیے ہیں ان میں ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہندوستان سے ہندو آبادکاروں کو لاکر کشمیر میں ریاست جمع کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے کشمیری مسلمانوں کو سیاسی طور پر جمعوں کے ڈوگرا ہندو کے زیرے اثر لائے جا رہا ہے اور ریاست کے مسلم اکثری تشخص کو ختم کیا جا رہا ہے بھارت نے دفعہ تین سے ستر میں ترامیم کے چھ ماہ بعد جسٹس ریٹائل رانجن پرکاش دیسائی کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جو جمع کشمیر کی قانونساز اسمبلی کے لئے انتہابی حلقوں کا دوبارہ سے تائین کرے گا یہ کمیشن ایسے وقت میں بنایا گیا جب کشمیر ایک جہل کی مانت تھا ساری حریت کی عادت جہلوں میں نظر بند تھی اور نہ ہی ریاست کے پاس کوئی جوازیت والی حکومت اور سیاسی نمائندگی تھی اس کمیشن نے اپنی سفارشات 20 سنبر 2021 کو باہتی حکومت کو پیش کی جس میں جمعو کے لئے چھے اور کشمیر کے لئے ایک نشست کا تائین کیا حالانکہ ریاست جمعو کشمیر میں دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق عبادی کا تناسب اس طرح ہے جمعو کی عبادی تقریباً 53 لاکھ اور کشمیر ویلی کی عبادی تقریباً 68 لاکھ ہے پانچ اگاست سے پہلے جمعو کشمیر کی اسمبلی کے لئے چھالیس نشستیں کشمیر کے لئے مختصتی اور سینتیس نشستیں جمعو کے لئے ہیں مگر حالی حد بندی کمیشن کی اس سفارشات کے تابق جمعو کے لئے چھے نشستوں نشستوں کے اضافے کے ساتھ 43 اور کشمیر میں ایک نشست کے اضافے کے ساتھ 47 مختص کی ہے جمعو میں نشستوں کا اضافہ ان علاقوں میں کیا گیا ہے جہاں ہندو آبادی اکثریت میں ہے حد بندی کمیشن کی مسلم دشمنی اور بدنیتی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جمعو میں اضافی نشستوں کا تناسب آبادی کے ایک اشارہ دو پانچ فیصد ہے اور کشمیر کے لئے یہ تناسب ایک اشارہ پانچ فیصد ہے جو کہ بعضی طور پر ان عوامل کی نشائندے ہی کرتی ہے کہ جمعو کشمیر میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے نظریہ کے مطابق حکومت قائم کرنا ہے اس کمیشن کے تین مقاصد تو بلکل واضح ہیں کشمیر کے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں جمعو کے ڈوگرا ہندو کے زیر اثر لانا اور جمعو کشمیر کے اندر دوبارہ سے ڈوگرا راج کا نفاز کرنا ہے کشمیر کے مسلمانوں کی آئینی معاشی اور معاشرتی آزادی کو سلک کرنا ہے کشمیر کے اندر ہندو دھرم کا دوبارہ سے نفاز ہے موجودہ حد بندی کمیشن کی سفارشات نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت اندرونی پہلوں کی نفیقی ہے کیونکہ اس عمل سے ان کے سیاسی معاشرتی معاشی اور ثقافتی حقوق لازمی متاثر ہوں گے اور کشمیری اس اقدام کی وجہ سے دوسری قوتوں کے زیر اثر آ جائیں گے بھارت کا اس وقت جمعو کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نجوانوں کا قتلیام اور ان کی نسل کشی کے مترادف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اقدامات کر رہا ہے جو اس متنازع علاقے میں عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی ایک مضموم کوشش ہے اور جو بین القوانوی قوانین کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے بھارت ایک طرف جمعو کشمیر میں اکتالیس لاکھ سے زائد غیر ریاستی افراد کو ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جاری کر چکا ہے اور ان میں زیادہ تر جمعو کے ہندو کو جاری کیے گئے ہیں جبکہ کشمیر میں ریال اسٹیٹ کانفرنس کروا کر اربوں روپے کی لاغت سے سرمایہ کاری کے نام پر باہر سے سرمایہ کاروں سرمایہ داروں کو لاکر کشمیر میں اسرائیلی موڈل پر بستیاں آباد کی جا رہی ہیں بھارت کے ان اقدام اور عزائم سے یہ بات آیاں ہے کہ وہ نہ صرف کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت بلکہ ان کی شناخت کو ختم کرنے کے در پر ہے موجودہ حالات کشمیر کے مسلمانوں کو دوبارہ سے اس دوگرہ دور کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھارہ سو چھالیس سے جدو جہد کر رہے ہیں لہذا مسئلہ کشمیر کی حساسیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پر کسی بڑے عالی سیتی سفارتی محاذ اور مداخلت کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کشمیر مسئلہ کشمیر پر صرف توجہ دلاؤ نوٹس اس حل کے لیے کافی نہ ہیں پاکستان اس مسئلہ کا بنیادی فریق ہے اور کشمیر کے مستقبل کا مسئلہ دراصل خود ریاست پاکستان کی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے اور کشمیر کشمیری مسلمان آج صرف کشمیر کی آزادی کی جنگ نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ اور بقا اور تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اس لیے پاکستان کو ہندوستان کے ان اقدامات کے خلاف فوری اقدامات اٹھانا ہوں گے شکریہ موسیقی